اہم خبر دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن نہ کرنے کے خلاف درخواست نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹفیکشن نہ کرنے کے خلاف درخواست ہیں الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا نوٹفیکشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن نہ کرنے کے خلاف درخواست ہیں الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے ڈپٹی بیورو چیف میاں داؤت اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے جی بتائیے گا داؤت جی بتائیے نہیں خلالے ہوں جی بلکل مہار ہائی کوٹ نے پنجاب سمیلی کی مقصوص نشستوں کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے وہ کلبی انقرار دے دیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو ہدایا جاری کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی بیشتہ فیصلہ ہے وہ غیر کانومی ہے اور جو پی ٹی آئی کی خواتین ہے ان کی مقصوص نشستوں کے مطابق اپنا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے پی ٹی آئی کے رکیل علی زفر کا یہ موقع تھا کہ زمینی الیکشن علی زفر کا رہتے ہیں موقع تھا کہ کانومی کے آٹیکل چیسو چار کے تحت ایسی سے کر رہے گیا وہ پاہلی طور پر ہونی چاہیے لیکن الیکشن کمیشن نے کانومی کی خلاف بردی کرتے ہوئے مقصوص نشستوں گروپر نوٹیفیکیشن نہ جاری کرنے کا فیصلہ جائے جاری کیا ہے پنجاب حکومت کی طرح سے ایڈوکیٹ دینل پنجاب ایڈوکیٹ دینل پنجاب اور ایڈیشنل اٹرانی جرنل نے الیکشن کمیشن کے ساسرے کی حمایت کرتے ہوئے موقع پر تیار کیا کہ جب تک زمینی الیکشن نہیں ہوتا تب تک خواتین کی مقصوص نشستوں کے اوپر تعداد کا تاجیہ نہیں کیا جا سکتا لہذا عدالت سے اس ترخواست کو خالف کرے تفصیلی دلائے سننے کے بعد ایڈوکیٹ دینل پنجاب حکومت شاہد بھائیت وہ ایڈیشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ مقصوصتوں کے اوپر جو نوٹیفکیشن ہے وہ فوریٹور پر جاری کیا جائے اور ایڈیشن کمیشن کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جارینات کرنے کا حکم تھا وہ کل ادم قرار دے دیا ہے بہت شکریہ اپدیت کرنے کے لیے میان دعوت